آج ہم بنانے جا رہے ہیں چولستانی چکن کرہائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور اپنے بہت ہی سیمپل انگینڈین کی وجہ سے بہت فیمز بھی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بکل وہی ریسٹران سٹائل جیسا مزہ آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان کیو ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوں شگفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو شگفتہ اس کیچن میں آج سے پہلے آپ نے بہت سی کرہائی بنائی ہوں گی اور ٹیسٹ بھی کیوں گی لیکن ہر علاقے کی جو کرہائی ہوتی ہے اس کا فلیور بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چولستانی کرہائی کرہائی کے لیے ہم نے ایک بڑی سائز کی کرہائی لی ہے کرہائی ہے ویسے تو لوہے کی کرہائی میں اچھی بنتی ہے لیکن ہم کی گھروں میں ہوتی نہیں ہے تو اس لیے میں نے نونسٹک کرہائی یعنی امونین کرہائی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ تو سب سے پہلے ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے آپ یہاں کوکنگول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ساسو گرام چکن کا استعمال کیا ہے جس اچھے سے واش کرنے کے بعد ڈال جیسے ہی چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی اتنا کرنا ہے کہ وہ اپنا کلر چینج کر لے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ نمک کر دیں گے اور اس کو اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ جو نمک کا ٹیسٹ ہے وہ ہمارے چکن کے ساتھ اچھے سے آ جائے اور اندر تک جذب ہو جائے بہت ہی مزیدار سی ایک سمپل سی گڑھائی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ ادھاک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے تاکہ جو چکن کی مقصود سمیل ہوت ہم نے تین سے چار بڑے سائز کے ٹیماتر لی ہیں ٹیماتر کو بیچ میں سے ہم نے کٹ کر دیا ہے اور ہم اس پہ کرائی میں لگا دیں گے اور فلیم یہاں لگ کر دیں گے اور اس پہ دھم پہ لگا دیں گے تقریباً دس مند کے لیے اس کے بعد جب ہم کرائی کو کھولیں گے تو ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہوں گے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی ٹینڈر ہو چکا ہوگا ہارف ڈن ہو چکا ہوگا اور ہم اس کے چھل کے موف کر دیں گے بہت دفعہ آپ کو اپنی جو ریسپیز ہیں اس میں اس کا ٹیماتر کا چھل کر موف کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہاں بھی اپنی فلیم کو تھوڑا ہائی کرنا ہے اور جو ٹیماتر کا پانی رہ گیا تھا وہ اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو کم کرنا ہے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اس میں اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اسی پانی میں تو جو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پوڑا مسائلے ڈالنے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ چلی فلکس ڈالیں گے آدھا چمچ ہم لال مرچ ڈالیں گے کشمیری جو بہت کم تکھی ہوتی ہے آدھا چمچ ہم اس میں کوالی مرچوں کا پوڑا ڈالیں گے آدھا ہی چمچ ہم اس میں موٹا کوٹا ہوا زیرہ اور دھنیا ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور بہت زبدہ ساتا ہے آدھا چمچ ہم اس میں گرم سالہ ڈالیں گے جو کہ اچھے سے ہم نے فرائی کرنے کے بعد اس کو موٹا کوٹ لیا تھا ان مسالوں کو اچھے سا اس کی بھنائی کریں گے تاکہ چکن میں جو اس کا فلیور ہے وہ زبدہ ساتا جائے اور اس اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی کا بھی استعمال اس میں کرنا ہے اور اس کے بعد دہی سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچیں تین سے چار سبز مرچیں بیچ میں سے کٹ کر کے آپ اس کو لگا دیں اس سے اس کا فلیور بہت زبدہ آتا ہے اس میں اس کو دو منٹ فرائی کرنی ہے تاکہ جو مرچوں کا فلیور ہے وہ چکن میں اچھے سے ارجسٹ ہو جائے اس کے بعد جو دہی آپ نے استعمال کرنا ہے بس یہاں پہ آپ نے خیار رکھنا ہے دہی نارمل گھر کا ہونا چاہیے اور روم ٹمپریچر والا ہو اس میں کھٹا دہی کا استعمال مت کیجے گا جس سے آپ کا جو چولستانی کی چکن گھرائی ہے اس کا فلیور خراب ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں ٹماتر کا بھی یوز کیا ہے اس وجہ سے آپ نے یہاں پہ نارمل جو دہی ہے وہ استعمال کرنا یا دیکھیں دہی کو جب پانی خوش ہوگا یہ اس کی گریوی چیک کیجئے کتنی زبدس اور دانے دار ہماری چولستانی چکن گھرائی بن چکی ہے اور یہاں یہ بلکل مکمل ہے بس یہاں پہ ایک ریسٹرون سٹائل ہم نے جو ٹچ دینا ہے وہ ایک اس کا کوئلے کا دم دیں گے کوئلے کا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کڑائی میں لگائیں گے آپ یہاں کوئی بھی فولک شیر یا سٹیل کی کٹوری ہے وہ اس کے اندر لگائیں اور تھوڑا سا آئل ڈالیں اور جو اس میں سموک نکلے گا اس کو لوگ کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر جو سموکنگ فلیور ہے وہ بہت ہی زبدس لگتا ہے آپ اس سٹیپ کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بلکل ری فولو کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈشاؤڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ چکن بہت آسانی سے بن گیا ہے اس کو بنانے میں پندہ سے بیس میٹ لگیں گے اور بہت زبدس بنے گا جھڑ پر سے گرمی میں زہرہ مہنن نہیں کرنی پڑے گی اور فلیور ایک دم سے چینج ہو گا اس کے بعد ہم نے اس کو سبز میرچوں سے ادرک سے اور دھرین سے گانشنگ کریں گے تو اس سٹیج پہ اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو پلیس میچین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا اور م مشکرائب میں کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی ہے ماشاءاللہ سے بہت آسان ہے اپنے گھر والوں کو اس گرمی کے موقع پر آپ زبدس سے گھرائی بنا کر ان کا دل خوش کر سکتے ہیں کیونک گرمی سے تو اچھی خاصی جان جا رہی ہے اور اس کے بعد جی یہ چکن کرائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چولستانی بہت ہی سمپل آسان سا چکن ہے اور انشاءاللہ آپ سے نیکس رسپی میں ملاقات ہوگی مجھے جازی جگہ اللہ نگوان